فترانے کے حوالے سے یہ سوال بہت قصر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کی جگہ کسی کو کپڑے یا کوئی اور اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کیا جا سکتا ہے فترانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو آسودہ اور صاحب مال مسلمان ہیں وہ اپنے مال میں سے جب فترانہ خرچ کریں تو مسلمان معاشے کے جو غریب مسکین بیوہ یتین حاجت مند لوگ ہیں جو اتنی مالی بست اور مقدرت نہیں رکھتے ان کو بھی جب یہ فترانے کا مال مل جائے گا تو سب عید کے دن کی خوشی میں شامل ہوں گے اور ایک مسلمان معاشے میں عید کی خوشی کے دن کوئی گھر بھی بھوکا نہیں رہے گا اور کسی گھر میں بھی فقر و فاقہ کی تنگی کے باوجود اس دن دستر خان محروم نہیں تو اس بات کو انشور کرانے کے لیے ہی فترانہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں نیبل بدل شکل میں دینے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے بلکل جیسے عیدو زہاں پر قربانی کے حوالے سے بس حوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہی لوگ بار بار پھر لیتے رہتے ہیں تو ہم قربانی کی جگہ اگر کسی کو دوائیوں کے پیسے دے دیں یا کپڑے دے دیں یا اس کا کوئی بزنس سٹارٹ کروا دیں تو کیا وہ بہتر آپشن نہیں ہے کیا وہ نہیں کیا جا سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیدو الفطر پر فطرانے کا حکم دیا ہے اور عیدو زہاں پر عیدو زہاں کی قربانی کا تصور بتایا گیا ہے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو اور نیمل بدل نہیں سجیسٹ کیا گیا جن جن چیزوں کو آلٹرنیٹیو تھا اس کا حدیث اور قرآن کے حوالے سے اس کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے لیکن فطرانے اور عیدو زہاں کی قربانی کا کوئی نیمل بدل حدیث یا حیات طیبہ کے واقعات میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا ان کو اسی شکل میں ادا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لازم ہے سبحانہ تعالیٰ